برے صغیر کی تاریخ میں بودمت کے عظیم و شان دوار کی نشانیاں جن میں اسٹوپا بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ بودمت کے پیروکاروں کی درس و تدریس کا علا مقام ہوا کرتے تھے اسی بودہ تعدیب کی ایک نشانی اسلام بار سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر رواد کے قریب منکیالہ گاؤں میں موجود ہے خطاب و ٹوہار میں موجود منکیالہ اسٹوپا بودمت کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم مقام ہے رومنگ روڈ میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید منکیالہ گاؤں میں موجود یہ اسٹوپا مقامی طور پر توپ منکیالہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس اسٹوپا کے متعلق بہت سی کہانیاں وابستا ہیں کچھ مورہین کے مطابق منکیالہ اسٹوپا گندارہ دور سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اٹھارہ سو سال پہلے بنایا گیا تھا ایک دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ اس مقام پر شہزادہ ستوہ نے اپنے جسم سے گوشت کاٹ کر سات بکھے شہر کے بچوں کو کھلایا تھا بعد میں اس کی یاد میں یہ اسٹوپا بنایا گیا ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اسٹوپا تقریباً 130 اسوی میں کنشکہ کے دور میں تعمیر ہوا تھا منکیالہ اسٹوپا کے بارے میں ایک اور داستان بھی موجود ہے کچھ مورہین کے مطابق بادشاہ شوک نے خون ریزی سے تنگ آ کر بطمت کا مذہب قبول کیا اور بطمت کو ریاستی مذہب بنایا اچھا شوک نے حکم دیا کہ نپال کے کپل واسب میں بدہ کی باقیات کو جلایا جائے اور راک کو سونے اور چاندی کے چراسی بکسوں میں بھر کر پاٹلی پترہ سے کندھار تک چراسی مختلی مقامات پر دفن کر کے ان کے اوپر اسٹوپا بنائے جائے اور خیال کیا جاتا ہے کہ منکیالہ اسٹوپا ان چراسی اسٹوپوں میں سے ایک ہے اس اسٹوپا کو برطانوی سیاہ ماؤنٹ سٹوریٹ نے 1808 میں اخوانستان جاتے ہوئے دریافت کیا تھا اور اس جگہ کا ذکر اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کنگڈم آف کاؤل میں کیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اس کی فوج کے ایک اٹیلین افسر جرنل وینچورا نے 1830 میں اس اسٹوپا پر خدائی کی تھی اسٹوپا کے اوپر سے درمیان میں 22.25 میٹر گہرہ کواں کھودا گیا خدائی کے دوران کپڑے، پلیٹ، انگوٹھی مختلف عدوار میں استعمال ہونے والے سونے، چاندی اور تانبے کے سکھیں ملے تھے اسٹوپا کے اوپر سے تین میٹر کی گہرائی میں لوہے کا ایک ڈبا ملا جس میں سونے کا ایک چھوٹا سا ڈبا بند تھا اس سونے کے ڈبے میں دگر اشیاء کے علاوہ عبداللہ ابن حیزان کا چاندی کا سکھا کنوج کے حکمران یشو ورمن کا چاندی کا ایک سکھا اور دو سورج دیتا کی شبی والے سکھیں ملے تھے تیرہ اشارہ سات میٹر سے انیس اشارہ پانچ میٹر کی گرائی میں سونے اور تانبے کی اشیاء کے علاوہ تین سسانین دور کے سکھیں ملے جن کے ساتھ کشن حکمرانوں کے سکھیں بھی شامل تھے اوپر سے 22 اشارہ پچیس میٹر کی گرائی پر تانبے کا ایک ڈبا ملا جس میں ایک سونے کا ڈبا مجود تھا اس سونے کے ڈبے میں کشن حکمرانوں ہووی شاکہ اور کنشکا کے دور کے ایک سونے اور پانچ نابے کے سکے ملے تھے منکیالا سٹوپا سے ملنے والے نواد رات بریٹش میوزیوم لندن میں نمائش کے لیے موجود ہے برطانوی دور حکومت میں اٹھارہ سو کانوے میں دوبارہ اس سٹوپا کی بحالی کا کام کیا گیا تھا جس کے بعد حال ہی میں محکمہ سارے قدیمہ کی طرف سے اس کی بحالی پر کام کیا گیا خطا پٹ فار میں موجود منکیالا سٹوپا بودمت کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم مقام ہے سیاہ اور خاص طور پر بودمت کے پیروکار مختلف مقام مالک سے اس سٹوپا کو دیکھنے آتے ہیں امید ہے رومنگ روڈ میپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ